کہانی کی شروعات میں ہم ایک ہوتل کے باہر لوسی کو اس کے بائی فرینڈ رچڈ کے ساتھ دیکھتے ہیں وہ دونوں ایک ہفتے پہلے ہی ایک دوسرے سے ملے تھے اور کل رات کی پارٹی کے بعد لوسی ابھی بھی نشے میں تھی اسی بات کا فائدہ اٹھا کر رچڈ اسے اپنا ایک کام نکلوانا چاہتا تھا وہ اسے کہتا ہے کہ تم ہوتل کی ریسیپشن میں جا کر مسٹر جینگ کے بارے میں پوچھو اور انہیں یہ بریف کیس دے دو لیکن لوسی کو اس پر بھروسہ نہیں تھا کیونکہ صرف اتنا سا کام کرنے کے لیے رچڈ کو ایک ہزار ڈولر ملے تھے نہ جانے اس بریف کیس میں ایسا کیا تھا تو لوسی وہاں جانے سے منع کر دیتی ہے لیکن رچڈ وہ بریف کیس ایک ہتھکڑی کی مدد سے اس کے ہاتھ کے ساتھ بان دیتا ہے اور نہ چاہتے ہوئے بھی لوسی کو اس ہوتل کے اندر جانا پڑتا ہے ہوتل کی ریسیپشن پر وہ مسٹر جینگ کے بارے میں پوچھتی ہے اور کہتی ہے کہ ریچڈ نے اسے وہاں بھیجا ہے ریسیپشنسٹ چائنیز لینگویج میں ساری بات مسٹر جینگ کو ٹرانسلیٹ کر کے بتاتا ہے کیونکہ مسٹر جینگ کو انگلیش نہیں آتی تھی مسٹر جینگ کوئی معمولی گنڈا نہیں بلکہ ایک بہت بڑا مافیا تھا جس کے آدمی ریسیپشن پر آ کر ریچڈ کو شوٹ کر دیتے ہیں وہ لوسی کو زبردستی اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور کوئی کچھ بھی نہیں کر پاتا کیونکہ وہ بہت پاورفل لوگ تھے وہ گنڈے اسے مسٹر جینگ کے روم میں لے جاتے ہیں جہاں مسٹر جینگ کچھ لوگوں کو جان سے مار رہا تھا یہ دیکھ کر لوسی کی حالت خراب ہو جاتی ہے پھر مسٹر جینگ لوسی کے پاس آتا ہے اور ہوتل کے ایک آدمی کو فون کرتا ہے جو مسٹر جینگ اور لوسی کی بات کو ٹرانسلیٹ کرے گا لوسی کہتی ہے کہ یہ سب ریچڈ کی وجہ سے ہوا ہے یہ بہت بڑی گلت فہمی ہے میں اس کام کے بارے میں کچھ نہیں جانتی میں بے قصور ہوں اور اپنی جان کی بھی خمانگتی ہے پر لوسی کی وہاں ایک نہیں چلنے والی تھی مسٹر جینگ کہتا ہے کہ وہ ریچڈ پر بھروسہ نہیں کر سکتا ریچڈ پیسوں کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے پھر مسٹر جینگ لوسی کو بریف کیس کھولنے کے لیے ایک کوڈ بتاتا ہے اور خود سامنے والے روم میں چھپ جاتا ہے اس کے سارے گنڈے بھی بولٹ پروف آرمر شیلز پکڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں کیونکہ اس بریف کیس میں بوم ہو سکتا ہے پہلے تو لوسی وہ بریف کیس کھولنے سے منع کرتی ہے پر مسٹر جینگ اس پر بھڑک جاتا ہے اور اسے جان سے مارنے کی دھمکی دیتا ہے تو لوسی کو وہ بریف کیس کھولنا پڑتا ہے لیکن خوش قسمتی سے اس میں بوم نہیں بلکہ پلاسٹک کے چار پیکشت تھے جسے انہوں نے ڈرک کی کوالٹی ٹیسٹ کرنے کے لیے رکھا تھا وہ اس نیلے پاوڈر کا چھوٹا سا حصہ کنزیوم کرتا ہے جو اتنا پاورفل تھا کہ اس آدمی کی حالت خراب ہونے لگتی ہے اور وہ پاگلوں کی طرح ہسنے لگتا ہے مسٹر جینگ اسے شوٹ کر دیتا ہے کیونکہ اب اس آدمی کی ضرورت نہیں تھی پھر وہ لوسی کو ایک جوب کی آفر دیتا ہے لیکن لوسی اس کے ساتھ کسی بھی طرح کا کام کرنے سے منع کر دیتی ہے تو ایک گنڈا اس کے سر پر مکہ مار کر اسے بے ہوش کر دیتا ہے اب سین ایک لیکچر ہال میں شفٹ ہوتا ہے جہاں ایک سینئر سائنٹسٹ پروفیسر نورمن اپنے لیکچر میں برین کپیسٹی کے بارے میں بتا رہی تھے انہوں نے اپنی پوری لائف کی ریسرچ سے یہ پتہ لگایا تھا کہ انسان اپنی پوری زندگی میں اپنے دماغ کا زیادہ سے زیادہ دس پرتیشت ہی استعمال کرتا ہے جبکہ دماغ کے باقی نبی پرتیشت حصے میں بے شمار شکتیاں ہیں جسے کوئی انسان اگر ان لوگ کر لے تو اس میں سوپر پاورز آ سکتی ہیں انسان نے آج تک جتنی بھی ترقی کی ہے وہ اپنے دماغ کے صرف دس پرتیشت حصے کو یوز کر کے ہی کی ہے وہ کہتے ہیں کہ انسان کے مقابلے باقی جیو اپنے دماغ کا پانچ پرتیشت استعمال کر رہے ہیں جبکہ دولفنز اپنے دماغ کا بیس پرتیشت یوز کر سکتی ہے اس لئے دولفنز نے سونار ویوز کو بنایا جس کی مدد سے پانی کے اندر ہونے کے باوجود بھی وہ دوسری دولفنز کو سندیش بیج سکتی ہیں جو انسان دوارہ بنائے گئے سونار سسٹم سے کہیں زیادہ بہتر ہے اگر حالات کوشکاؤں کے انکول ہوتے ہیں تو وہ پرجنن کرتے ہیں اور اگر حالات پرتی کول ہوتے ہیں تو کوشکائیں اپنی مرضی سے کام کرنے لگتی ہیں اور تباہی ہونے لگتی ہے پھر سین شیفٹ ہوتا ہے اور ہم لوسی کو ہوتل کے ایک روم میں دیکھتے ہیں اس کی حالت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی جب وہ اپنے پیٹ کو دیکھتی ہے تو اس کے پیٹ پر پٹی بندی ہوئی تھی جس پر خون لگا تھا اور اس کے پاس آپریشن کا سمان بھی پڑا تھا پھر ایک گنڈا اسے کپڑے پہن کر باہر آنے کے لیے کہتا ہے وہ باہر آ کر مسٹر جینک سے پوچھتی ہے کہ اس کے پیٹ کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے تو ان کا ایک آدمی جو ایک انگریز تھا وہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہارا کوئی بوڈی پارٹ نہیں نکالا بس وہ نیلے ڈرگ کا پیکٹ جس کا سائنٹیفک نام سی پی ایچ فور ہے وہ تمہارے پیٹ میں چھپا دیا ہے وہ بہت پاورفل ڈرگ تھا جس کی انٹرنیشنل مارکٹ میں ہیوی ڈیمانڈ تھی اسی لئے وہ کافی قیمتی بھی تھا وہ اسے لوسی کے ذریعے دوسری کنٹریز میں سمگل کرنے والے تھے لوسی کے ساتھ تین آدمی اور تھے اور ان تینوں کے پیٹ میں بھی ایک ایک پیکٹ تھا وہ سب لوگ الگ الگ کنٹریز میں جا رہے تھے جہاں مسٹر جینک کے لوگ ان کا آپریشن کر کے اس پیکٹ کو باہر نکال لیں گے اور مارکٹ میں بیچ دیں گے یہی مسٹر جینک کا بزنس تھا مسٹر جینک کے آدمی انہیں دھمکاتے بھی ہیں کہ اگر انہوں نے بھاگنے کی کوشش کی یا پولیس کی مدد لی تو وہ ان کے پورے پریوار کو جان سے مار دیں گے ہر وہ ان کے موں ڈھک کر انہیں لے جاتے ہیں لوسی بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی وہ کسی طرح اپنے دماغ کو شانت رکھ رہی تھی جب اس کے موں سے کپڑا ہٹتا ہے تو وہ خود کو کنکریٹ کے کمرے میں پاتی ہے وہاں ایک گنڈا اس کے ساتھ بتمیزی کرتا ہے تو لوسی اسے دھکا مار کر منع کرتی ہے جس سے وہ گنڈا بھڑک جاتا ہے اور وہ گسے میں لوسی کے پیٹ پر زوردار ککس مار کر وہاں سے چلا جاتا ہے لوسی کے پیٹ سے کھون بہنے لگا تھا اور پیٹ میں ککس لگنے کی وجہ سے ڈرگ کا پیکٹ پھٹ چکا تھا جو اس کے کھون میں گھنے لگا تھا وہ اتنا پاورفول ڈرگ تھا کہ جس کے ایک پارٹیکل نے مستر جینگ کے روم میں اس آدمی کی حالت بری کر دی تھی تو نا جانے لوسی کے ساتھ کیا ہونے والا تھا لوسی کے شریر میں مانو ہزاروں ووڈز کا کرنٹ دوڑنے لگا تھا اس کا اپنی بوڈی پر کوئی کنٹرول نہیں تھا وہ ہوا میں اڑنے لگی تھی اس کی بوڈی میں ڈرگ کے ویس فورٹ ہو رہے تھے اور نیلے رنگ کا ووڈرگ لوسی کے شریر پر حاوی ہو رہا تھا جو بہت زبردست انرجی پروڈیوس کر رہا تھا اس کی آنکھوں کا رنگ پلک جھپکتے ہی بدل رہا تھا اس دوران پروفیسر نورمن بتاتے ہیں کہ اگر ہمارا دماغ بیس پرتیشت کپیسٹی تک پہنچ جائے تو یہ ہمارے شریر کو پورا نیانترن دے گا یعنی کہ ہمارا دماغ بورے حالاتوں میں بھی بلکل شانت ہو جائے گا اور ہم صحیح سمیں پر صحیح فیصلہ لے پائیں گے ہمارے شریر میں سو بلین سے بھی زیادہ نیورونز ہیں جس میں سے ہم صرف پندرہ پرتیشت ہی یوز کرتے ہیں انسان کے شریر میں اکاش گنگا کے تاروں سے بھی زیادہ کنیکشنز ہیں لیکن اتنے بڑے نیٹوک کے نبی پرتیشت حصے کو انسان اب تک ایکسس ہی نہیں کر پایا ہے چالیس پرتیشت کپیسٹی پر انسان دوسرے لوگوں کو کنٹرول کر سکتا ہے اور اس کے بعد وہ میٹل کو بھی کنٹرول کر سکتا ہے اس سے زیادہ انفرمیشن ابھی پروفیسر نورمن کے پاس بھی نہیں تھی تب ایک سٹوڈنٹ کہتا ہے کہ کیا ہوگا اگر انسان اپنے دماغ کا سو پرتیشت انلوک کر لے تو جواب میں پروفیسر کہتے ہیں کہ مجھے کوئی اندازہ نہیں ہے کہ کیا ہوگا ڈرک کی وجہ سے لوسی کے برین نیورونز ایکٹیویٹ ہو گئے تھے اور وہ بیس پرتیشت کپیسٹی پر پہنچ گئی تھی اس کا دماغ پوری طرح سے شانت ہو چکا تھا اور وہ گنڈوں سے نپٹنے کے لیے بھی تیار تھی تب ہی ایک گنڈا اس روم میں آتا ہے لوسی اسے اپنی اور اٹریکٹ کرتی ہے تاں کی وہ اس کے جال میں فج جائے اور ایسا ہی ہوتا ہے جب وہ لوسی کے پاس آتا ہے تو لوسی بڑے آرام سے اسے سبق سکھا دیتی ہے اور اس کی گن لے کر روم سے باہر چلی جاتی ہے وہاں کچھ گنڈے کھانا کھا رہے تھے تب لوسی ان سب کو شور کر دیتی ہے لوسی اپنے شریر کو زندہ رکھنے کے لیے جلدی جلدی کھانے لگتی ہے جیسے وہ کسی مشین میں فیول ڈال رہی تھی اسے ایک گنڈے کی بلٹ لگ چکی تھی لیکن وہ بینہ کسی درد کے وہ گولی اپنے ہاتھ سے پکڑ کر باہر نکال دیتی ہے جو اس کے لیے مانو ایک معمولی بات تھی جیسا کی پروفیسر نے اپنے لیکچر میں کہا تھا اب اس کا اپنے شریر پر پورا نینترن آ چکا تھا پھر وہ ایک بیگ میں گنز رکھتی ہے اور ایک کیب میں بیٹھ کر ہوسپیٹل کے اور جانے لگتی ہے جب گاڑی سگنل پر رکھتی ہے تو لوسی محسوس کرتی ہے کہ وہ دور کھڑے لوگوں کی فون پر ہونے والی باتوں کو سن سکتی ہے اس کی سننے کی شکتی کافی بڑھ چکی تھی جو دور تک کھڑے لوگوں کو آسانی سے سن پا رہی تھی اتنا ہی نہیں بلکہ اس نے صرف تھوڑے سے سمیں میں ہی ان لوگوں کی باتیں سن کر پوری چائنیز لینگویج سمجھ لی تھی پھر ہوسپیٹل پہنچ کر وہ آپریشن تھیٹر کے اور چلی جاتی ہے آپریشن تھیٹر میں وہ سکرین پر ڈسپلے ہو رہے ڈیٹا کو دیکھ کر کہتی ہے کہ یہ مریض بچنے والا نہیں ہے وہ اس مریض کو شوٹ کر کے خود بیڈ پر لیٹ جاتی ہے اور ڈاکٹر کو گن پائنٹ پر لے کر اپنے پیٹ سے ڈرگ کا پیکٹ باہر نکالنے کے لیے کہتی ہے ڈاکٹرز بھی حیران ہو جاتے ہیں ڈاکٹر اس کے شریر کو سن کرنے کے لیے اینستیسیا دینے لگتا ہے لیکن لوسی بینہ کسی اینستیسیا کے اسے آپریشن کرنے کے لیے کہتی ہے آپریشن کے دوران وہ اپنی ماں کو فون کرتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے اپنے بچپن کے بارے میں سب کچھ یاد ہے اسے اپنے جنم سے لے کر اب تک وہ ہر چیز یاد تھی جو کسی بھی چھوٹے بچے کے لیے یاد رکھ پانا ممکن نہیں تھا یہاں تک کہ اسے اپنی ماں کے دودھ کا سواد بھی یاد تھا لوسی کہتی ہے کہ وہ سب کچھ محسوس کر سکتی ہے وہ گریوٹی دھرتی کی روٹیشن اور ہوا کو بھی محسوس کر سکتی ہے پھر ڈاکٹر وہ پیکٹ باہر نکالتا ہے جو لگ بگ پانچ سو گرام ہی بچا تھا باقی کا اس کی بوڑی میں ایبزوب ہو چکا تھا ڈاکٹر کے پوچھنے پر لوسی بتاتی ہے کہ اس ڈرگ کا نام سی پی ایچ فور ہے تو یہ سنکا ڈاکٹر بھی حیران ہو جاتا ہے وہ بتاتا ہے کہ سی پی ایچ فور بہت زیادہ پاورفل ڈرگ ہے جو گربتی عورتیں اپنی پریگننسی کے چھٹے ہفتے میں بہت کم مہترہ میں پروڈیوس کرتی ہیں جس سے گرم میں بچے کی ہڈیوں کا نرمان ہوتا ہے ڈاکٹر حیران تھا کہ لوسی اب تک زندہ کیسے ہے تو لوسی کہتی ہے کہ میں شاید زیادہ دیر تک زندہ نہ رہوں اس کے بعد لوسی اکیلی ہی مسٹر جینگ کے پاس چلی جاتی ہے اور اس کے آدمیوں کو شوٹ کر کے وہ بڑی آسانی سے مسٹر جینگ تک پہنچ جاتی ہے جس کا مسٹر جینگ کو کوئی آئیڈیا نہیں تھا وہ اس کے دونوں ہاتھوں میں چاکو سے زوردار وار کرتی ہے اور سی پی ایچ فور کے باقی تین پیکٹس کے بارے میں پوچھتی ہے جو باقی تین لوگوں کے پیٹ میں رکھے تھے لیکن مسٹر جینگ کچھ نہیں بولتا تو وہ اس کے دماغ کو ریڈ کر کے پتہ لگا لیتی ہے کہ وہ پیکٹس برلن پیریس اور روم میں ڈیلیور ہونے والے ہیں اس نے صرف دو منٹس میں ہی مسٹر جینگ کی حالت پتلی کر دی تھی اس کے بعد لوسی اپنی سہیلی کے گھر چلی جاتی ہے وہاں وہ انسانی دماغ پر آدھارت پروفیسر نورمن کی ساری ریسرچ صرف کچھ ہی منٹس میں پڑھ لیتی ہے جو 6734 پنوں کی ریپورٹ تھی پھر وہ پروفیسر نورمن کو فون کر کے اپنے بارے میں سب بتا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اس نے اپنے دماغ کی 28% کپیسٹی کو انلوگ کر لیا ہے اور آپ نے اپنی ریسرچ میں بلکل ٹھیک لکھا ہے پہلے تو پروفیسر کو لگتا ہے کہ کوئی ان کے ساتھ مزاگ کر رہا ہے لیکن لوسی پروفیسر کے روم میں ٹی وی موبائل ریڈیو اور باقی الیکٹرونک گیجٹس کو کنٹرول کر کے انہیں یقین دلا دیتی ہے لوسی کہتی ہے کہ سی پی ایچ فور ڈرگ اس کے دماغ کے نیورونز کو ایکٹیویٹ کرتا جا رہا ہے جلدی ہی وہ اپنے دماغ کے سوپ رتیشت کو انلوگ کر سکے گی لیکن اسے پتا نہیں کہ وہ کب تک زندہ رہے گی پھر وہ کہتی ہے کہ اسے درد محسوس نہیں ہوتا اس کی اچھائیں مٹ چکی ہیں وہ ساری چیزیں جو انسان کو انسان بناتی ہیں اس کے اندر سے سب ختم ہو چکی ہیں پروفیسر اس کی حالت سمجھ سکتے تھے اسی لیے وہ لوسی کو وہی کرنے کے لیے کہتے ہیں جو قدرت کا بنیادی نیم ہے یعنی جو سیکھا گیا ہے وہ آگے دیا جائے ان کی باتوں سے لوسی کو کلو مل جاتا ہے اور وہ بارہ گھنٹوں بعد ان سے ملنے کے لیے کہتی ہے اب اسے سی پی ایچ فور کے باقی تینوں پیکٹس کو کسی طرح حاصل کرنا تھا اپنی خبر ٹی وی پر دیکھ کر وہ ایک پل میں اپنا ہولیہ بگر لیتی ہے پھر وہ ایک پولیس آفیسر ڈیل ریو کو یوروپ میں ہونے والے سی پی ایچ فور ڈرگ کی تذکری کے بارے میں انفرمیشن دیتی ہے لوسی کی کافی پاورز ایکٹیویٹ ہو چکی تھی جو ایک نظر میں ہی پولیس کے کتے کو کنٹرول کر لیتی ہے جو اسے پہچان چکا تھا وہ ڈیل ریو کی سکرین پر ان تینوں کی فوٹوز بھی شیئر کرتی ہے جن کے پیٹ میں ڈرگز چھپائے گئے تھے ڈیل ریو بھی یہ سب دیکھ کر کافی حیران تھا پھر لوسی فلائٹ میں بیٹھ کر ڈیلیو کے پاس جانے لگتی ہے لوسی کی انفرمیشن سے برلن پیریس اور روم میں ان لوگوں کو پکڑ لیا جاتا ہے فلائٹ میں لوسی بہت ہی تیز سپیڈ میں اپنی ریسرچ کر رہی تھی تاکہ وہ سمیہ کی شروعات سے لے کر اب تک ساری انفرمیشن اکٹھی کر کے پروفیسر کو دے سکے اس زوران وہ چالیس پرتیشہ تک پہنچ چکی تھی اس کے شریر کے سیلز خود کو کنٹرول نہیں کر پا رہے تھے اور جب حالات انکول نہیں ہوتے تو سیلز اپنی مرضی سے کام کرنے لگتے ہیں اور وناش شروع ہو جاتا ہے لوسی کے دانت کرنے لگتے ہیں اور اس کی بوڈی ہوا میں گائب ہونے لگتی ہے جس پر اس کا کوئی کنٹرول نہیں تھا وہ کسی طرح ٹوائلٹ میں چلی جاتی ہے اور اندر سے دروازہ بند کر لیتی ہے اس کا چہرہ ایک طرف لٹک جاتا ہے تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ سی پی ایچ فور کھانے لگتی ہے تاکہ وہ کسی طرح زندہ رہ سکے پہلے تو وہ ٹھیک ہونے لگتی ہے لیکن بعد میں ایک ویس فورٹ سے اس کے لاکھوں کنٹ ہوا میں پھیل جاتے ہیں پھر ہم ائرپورٹ پر ڈیلریو کو دیکھتے ہیں ڈوکٹرز اسے لوسی کا سامان دیتے ہیں جو ائرپورٹ کے ہسپٹل میں بے ہوش پڑی تھی لوسی اب پچاس پرتیشت کپیسٹی پر پہنچ چکی تھی جب وہ اپنے کمرے سے باہر آتی ہے تو ڈیلریو اپنی ٹیم کے ساتھ اسے پکڑنے کے لیے آتا ہے لیکن لوسی صرف اپنے ہاتھ کے اشارے سے ہی ان سبی کو سلا دیتی ہے اور ڈیلریو کی گن کی میگزین کھالی کر دیتی ہے ڈیلریو سمجھ نہیں پاتا کہ آخر یہ ہوا کیا ہے لوسی اسے سی پی ایچ فور کے پیکٹس مانگتی ہے جو ان آدمیوں کے پیڑ میں رکھے تھے اور پولیس والے ان تینوں کوپریشن کے لیے ہوسپیٹل لے گئے تھے تو لوسی اس کی کار میں بیٹھ کر ہوسپیٹل جانے لگتی ہے ڈیلریو لوسی کی سوپر پاورز کو لے کر ٹینشن میں تھا لیکن لوسی کہتی ہے کہ اسے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ اپنی پاورز کا میسیوز نہیں کرے گی ہوسپیٹل کے باہر مسٹر جینگ کا ایک آدمی ان تینوں لوگوں کی نگرانی کر رہا تھا جو فون کر کے مسٹر جینگ کو ساری بات بتا دیتا ہے اب لوسی موبائل کے نیٹوک کو اپنے آنکھوں سے دیکھنے لگی تھی اور اپنے ہاتھوں سے انہیں کنٹرول کر کے وہ مسٹر جینگ کی اپنے آدمی کے ساتھ چل رہی بات کو گاڑی کے ریڈیو میں سننے لگتی ہے مسٹر جینگ اپنے آدمیوں کو کسی بھی طرح سی پی ایچ فور کے پیکٹس پولیس کی حراست سے واپس لانے کے لیے کہتا ہے چاہے اس کے لیے انہیں کچھ بھی کرنا پڑے اس سے پہلے کہ مسٹر جینگ کے آدمی سی پی ایچ فور کے پیکٹس لے جائیں لوسی کا وہاں پہنچنا بہت ضروری تھا اسی لیے لوسی خود گاڑی ڈرائیو کرنے لگتی ہے اس سے پہلے اس نے کبھی ڈرائیو نہیں کی تھی لیکن وہ گاڑی ایسے ڈرائیو کر رہی تھی جیسے اس کے لیے یہ کوئی ویڈیو گیم ہو اس کی ڈرائیونگ دیکھ کر ڈرائیو بھی بہت ڈر گیا تھا اس زوران مسٹر جینگ کے آدمی سب ہی پولیس والوں کو شوٹ کر دیتے ہیں اور ان تینوں کے پیٹ سے سی پی ایچ فور کے پیکٹس نکالنے لگتے ہیں جب ایک پولیس آفیسر سے ان گنڈوں کا شوٹ آؤٹ ہوتا ہے تو لوسی وہاں پہنچ جاتی ہے مسٹر جینگ کا ایک آدمی کسی طرح دو پیکٹس کو بریف کیس میں رکھ کر روم سے باہر آ جاتا ہے لوسی اس سے وہ بریف کیس مانگتی ہے لیکن وہ لوسی کو شوٹ کرنے کے لیے اپنے آدمیوں سے کہتا ہے اب تک لوسی ساٹھ پرتیشت تک پہنچ چکی تھی اور وہ دوسرے لوگوں کو کنٹرول کرنے لگی تھی وہ اس گنڈے کے سامنے ایک ادریشت دیوار بنا دیتی ہے اور باقی لوگوں کو ایک ایک کر کے ہوا میں اڑا دیتی ہے وہ بڑی آسانی سے بریف کیس ہنسل کر لیتی ہے اور تیسرا پیکٹ بھی اس آدمی کے پیٹ سے نکال لیتی ہے لوسی گاڑی میں بیٹھ کر پروفیسر نورمن کے پاس جانے لگتی ہے اور راستے میں مسٹر جینگ اسے دیکھ کر سمجھ جاتا ہے کہ ڈرگز کے پیکٹس لوسی نے ہانسل کر لیے ہیں پروفیسر نورمن یونیورسٹی آ چکے تھے جہاں وہ لیب میں اپنی ٹیم اور کمپیوٹرز کے ساتھ تیار تھے تاکہ وہ لوسی کی برین کپیسٹی پر ایکسپیریمنٹ کر سکیں اس دوران مسٹر جینگ اور اس کے آدمی بھی ان کی گاڑی کا پیچھا کر کے یونیورسٹی پہنچ چکے تھے وہ آدمی کہتا ہے کہ لوسی ایک چڑیل ہے جسے مارنا بہت زیادہ مشکل ہے مسٹر جینگ کہتا ہے کہ یہ مجھے پتا ہے اور میں اسے خود ماروں گا وہ اپنے سارے آدمیوں کو حملہ کرنے کے لیے تیار کرنے لگتا ہے لوسی ان کی باتیں سن لیتی ہے اور ڈیلریو کو اسے پرٹیکٹ کرنے کے لیے کہتی ہے تاکہ وہ اپنا ایکسپیریمنٹ شانتی سے کر سکے پھر لوسی پروفیسر کو سیلز کے کام کرنے کے طریقے کے بارے میں بتانے لگتی ہے وہ کہتی ہے کہ نیچر کے کام کرنے کا طریقہ انسان کی کیلکولیشن سے کافی زیادہ الگ ہے ہمارے شریر میں اسیمی شکتیاں ہیں اور ہم صرف اپنے سیلز کو کنٹرول کر کے بہت کچھ اچیو کر سکتے ہیں پروفیسر نورمن پوچھتے ہیں کہ اگر سنسار انسان کی کیلکولیشن کے بیسز پر نہیں چلتا تو پھر کیسے چلتا ہے اور ہماری کیلکولیشن گلت کیسے ہیں تو لوسی کہتی ہے کہ اگر ایک کار کو بہت سپیڈ سے چلاو تو ایک سمیں ایسا آئے گا کہ وہ کار نظر نہیں آئے گی اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر وہ دکھائی نہیں دے رہی تو اس کا کوئی استطو نہیں ہے ایسی بہت سی چیزیں موجود ہیں جو انسان کی کلپنا سے دور ہیں لیکن ان کا استطو موجود ہے سمیں سب کے استطو کا آدھار ہے بنا سمیں کچھ بھی استطو میں نہیں ہے تب ہی مسٹر جینگ وہاں اٹیک شروع کر دیتا ہے اور ڈرلیو اپنی ٹیم کے ساتھ ڈیفینڈ کرنے لگتا ہے لوسی اپنے دماغ کے سوپ رتیشت کو انلوک کرنے کے لیے سارا سی پی ایچ فور اپنی بوڈی میں انٹیک کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے پھر سارے کمپیوٹرز اور کیمراز کے سیٹ اپ کو ریڈی کر دیا جاتا ہے پروفیسر نورمن پریشان تھے کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ انسان ابھی اتنی بڑی انفرمیشن کے لیے تیار نہیں ہے کہیں اس انفرمیشن کا غلط یوز نہ ہو جائے تو لوسی کہتی ہے کہ صحیح انفرمیشن ہمیشہ صحیح فیصلہ لینے سکھائے گی وہ ایک کمپیوٹر بنا کر ساری انفرمیشن اس میں سٹور کرے گی اور سیمپل لینگویج میں اس تک پہنچنے کا طریقہ بھی بتائے گی جو ایولیوشن سے ریولیوشن تک لے جائے گا باہر ڈیلیو اور مسٹر جینگ کے بیچ شوٹ آؤٹ چل رہا تھا جس میں کافی نقصان ہو رہا تھا پھر لوسی سی پی ایچ فور کو کنزیوم کرنے لگتی ہے اور اس کے اندر بے شمار طاقت آ جاتی ہے اب وہ ستر پرتیشت تک پہنچ چکی تھی وہ اس لیب میں پڑے سارے میٹل کے ڈیوائسز کمپیوٹرز اور انرجی کی مدد سے ایک سوپر کمپیوٹر بنانا شروع کر دیتی ہے تاکہ اس میں وہ اپنی ساری انفرمیشن سٹور کر سکے دھیرے دھیرے وہ 80% تک پہنچ جاتی ہے اور پھر 90% تک اس دوران مسٹر جینگ کے آدمی پولیس والوں پر بھاری پڑتے ہیں اور ان کا ایک آدمی RPG فائر کر دیتا ہے جس کا دھکا لگنے سے لوسی ٹائم ٹریول میں پہنچ جاتی ہے وہ اپنی مرضی سے کسی بھی جگہ پر کسی بھی سامنے میں جا سکتی تھی وہ ٹائم کو کنٹرول کر پا رہی تھی جو بہت بڑی بات تھی وہ ایک ہی پل میں سینکڑوں سال پیچھے چلی جاتی ہے اور ہیومن ایولیوشن کو دیکھتی ہے اس کے بعد وہ ڈائنسور کے ٹائم میں پہنچ جاتی ہے پھر وہ دنیا کی سب سے پہلی عورت کو دیکھتی ہے جس کا نام بھی لوسی تھا جن کی پراجاتی سمیں کے ساتھ ایوالو ہوئی اور آگے چل کر انسان بنی پھر وہ سینکڑوں ہزاروں لاکھوں کروڑوں سال پہلے نہ صرف پرتوی پر ہونے والے بدلاؤں کو دیکھتی ہے بلکہ ہماری اکاش گنگا کی شروعات اور کام کرنے کے طریقے کو بھی دیکھتی ہے وہ سمیں کی شروعات سے لے کر اب تک ہونے والی ساری چیزوں کو سمجھنے لگتی ہے اب تک وہ 99% کپیسٹی تک پہنچ چکی تھی اور مسٹر جینگ بھی اپنی گن لے کر لوسی کو شوٹ کرنے کے لیے اس روم میں آ چکا تھا وہ دھیرے دھیرے اس کی اور بڑھتا ہے اور اس پر اپنی گول میں چلانے لگتا ہے لیکن لوسی اپنے دیماغ کی سوپ رتیشت کپیسٹی تک پہنچ چکی تھی اور وہ وہاں سے گائب ہو جاتی ہے بچتے ہیں تو صرف اس کے کپڑے تو مسٹر جینگ پروفیسر نورمن پر چلانے لگتا ہے اور پیچھے سے ڈیلیو وہاں آ جاتا ہے جو مسٹر جینگ کو شوٹ کر دیتا ہے پھر لوسی پروفیسر نورمن کو ایک پینڈرائیو دیتی ہے جس میں اس نے سرشتی کی شروعات سے لے کر اب تک کی ساری انفرمیشن سٹور کر دی تھی جیسے ہی پروفیسر وہ پینڈرائیو ریسیو کرتے ہیں لوسی کا کمپیوٹر بکھر جاتا ہے اور جب ڈیلیو پروفیسر سے پوچھتا ہے کہ لوسی کہاں گئی تو لوسی اس کے موبائل پر میسیج کرتی ہے کہ آئی ایم ایوری ویئر مطلب کی میں ہر جگہ ہوں پروفیسر سمجھ چکے تھے کہ لوسی ٹھیک اسی تیز رفتار گاڑی کی طرح بن چکی ہے جو ہمیں دکھائی نہیں دیتی لیکن وہ ایگزیسٹ کرتی ہے پھر لاسٹ میں لوسی کہتی ہے کہ عربوں سال پہلے ہمیں جیون دیا گیا تھا ہم نے اس کے ساتھ کیا کیا اور یہ مووی یہیں پر ختمہ ہوتی ہے آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کہانی کے بارے میں کمنٹس میں اپنے ویوز ضرور بتائیں